بائیک بورڈ سے ٹھگی کے نام پر پندرہ کے خلاف ریپورٹ درج گازی آباد بیورو ہیلو فرینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل سبھی بائیک بورڈ ساتھیوں کا ہمارے سٹینو اس چینل پر ہرگز سواگت ہے دوستو یہ ایک ایسی ٹھگی ہے جس میں ہمارے بھارتورس کے جو اس وقت بورڈر پر سینک لگے ہوئے ہیں جہاں دوستو سینکوں کا محنت کا پیسہ اس میں جہاں دوستو لگا ہے اور لگ بگ دو ڈائی لاک سے زیادہ سینکوں کا پیسہ دوستو اس میں لگا ہے سب سے بڑی ویڈمنا یہ ہے کہ اس وقت سینک کوئی ریپورٹ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے اپر سینئر ان کو درا اور دمکا رہے ہیں کیونکہ انہیں بتا رہے ہیں کہ اگر تم نے کوئی ریپورٹ کی تو تمہاری نوکری بھی جائے گی اور تم بھی جاؤ گے تو دوستو کچھ ایسی دھونس ان کے سینئر لوگ دے رہے ہیں کیونکہ وہ بائک بورٹ اس کے معاملے سے جہاں دوستو بائک بورٹ کے اس ٹھگی میں ان کا برابر کا حصے داری ہے تو دوستو ایسے جانے کتنے کرمچاری اس وقت اس کمپنی میں گرست ہیں کچھ ریٹائر کرمچاری گرست ہیں کچھ نوکری پیسہ گرست ہیں کیونکہ ان کے سینئر ادھکاری اس کمپنی میں ان کو بیڑ چال سے لگایا گیا کیونکہ ان کا ایک موٹا کمیسن ان کے ہاتھ لگا دوستو تو اس پرپس میں آگے خبر ہے کہ گازی آباد بائک بورٹ ٹیکسی کے نام پر لوگوں سے ایک دسملو ستر کروڑ روپے کی ٹھگی کی معاملے میں پندرہ لوگوں کے خلاف ریپورٹ درج کی گئی ہے پولیس معاملے کو گوتم بدنگر کے لیے ستانترنٹ کر رہی ہے ایس ایس پی کے عادیس پر پولیس نے کاروائی کی آر ڈی سی نیوازی عدی وقتہ ویپن کمار ورمانے گربت انویسمنٹ موٹرس لیمیٹیٹ کمپنی گریٹر نوڑا گوتم بدنگر کے ڈاریکٹر ویجے پال سنگھ اور سی ایم ڈی سنجے باٹی کے خلاف ریپورٹ درج کرائی ہے کہا کی بائک بورٹ ٹیکسی میں لگانے کے نام پر روپیہ لینے کا جہاں سا دیا تھا اس میں ایک دسملو چوبیس دسملو دو سو روپے کی ٹھگی کر ادھر حیمد کمار پتر رگوویر سنگھ نیوازی لال کوارٹر لوہیا نگر میں ریپورٹ درج کرائی اور پیتیس لوگوں کے قریب ایک کروڑ 68,90,600 روپے کی ٹھگی کر لی گئی سبھی کو آروپے نے دگنی رقم واپس کرنے کا آسواسن دیا تھا آروپے کی دسمبر میں نمیش کے بعد سے ہی انہیں کوئی ریٹن نہیں ملا کوئی نگر تھانا پرباری رانچ کمار ورما نے بتایا کہ ایس ایس پی نے آدیس پر ستویر سنگھ ہر پریت کور پریتی سنجے باٹی پون باٹی سچن باٹی دیپیت بہل راجیس باردواج ویجے کسانہ ریتا چودری آسا رانی کرا نپال للکت کمار ویسال اور ونود چوہان کے خلاف دھوکہ دھڑی کی ریپورٹ درج کر لی گئی ہے بتایا کہ ماملے کو جاج کے لیے گوتم بودھ نگر استانتریت کیا جا رہا ہے تو دوستو میں آپ کو یہاں بتا دوں کی اس بڑے فلوڈ میں جہاں دوستو اٹھاون ٹھگ ہے جس میں سے اٹھاون ٹھگوں میں کیول کچھ دس پندرہ ہی ٹھگوں کو ابھی تک پکڑا گیا جہاں دوستو کچھ اس میں وی آئی پی ٹھگ ہے اس لوٹ میں سامل ہے اور انہوں نے ایک بڑی تعداد میں سینکوں کا پیسہ اس میں لگایا کیونکہ دوستو آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی سینئر کسی کو کوئی آفر دیتا ہے اور اس پر پریسر ڈالتا ہے تو دوستو بیڑ چال سرو ہو جاتی ہے کچھ ایسی بیڑ چال سے ہمارے ہندوستان کے دو لاکھ سے زیادہ سینکوں کا پیسہ اس میں جھوکا گیا ہے ویڈمنا کی بات یہ ہے کہ سینک اس کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا پا رہا ہے کیونکہ ان کے سینئر اس بات کی دھمکی دے رہا ہے کہ آپ کی نوکری بھی جائے گی اور تو دوستو کچھ اس طرح کے میٹر اس وقت نمیشکوں کے لیے بنے ہوئے چاہے ہوئے سینک نمیشکوں یا کاریارت نمیشکوں یا ریٹائن نمیشکوں یا جو ادھر جو سامانی نمیشکوں جیہاں دوستو سامانی نمیشکوں کو نیتاؤں نے اپنی بڑی بڑی ڈنگیں ہاک کر ان کو پیسہ لگوا ہے تو دوستو سامانی نمیشک میں عام نمیشکوں کا پیسہ جو اس میں لگا ہے اور اس پیسے کا ملنا بہت اس وقت دوستو دربال ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس معاملے کو گورنمنٹ زیادہ اٹھانا نہیں چاہ رہی کیونکہ اس بڑے سکین میں زیادہ تر سرکاری کرمچاریوں کا جو اپر سینئر ہوتے ہیں وہ اس میں لپت ہیں اور کچھ اس میں پروفیسنل کھراری جو ایسے ٹھگیوں کے معاملے اکثر ہندوستان کے اندر نئی سے نئی سکیم لاکر پروست رہتے ہیں تو ان کی بھاگی داری ہے تو دوستو ایسے کچھ اٹھائی گیروں کو ہی پکڑ کر اس وقت پولیس نے دھر پکڑ کی ہے لیکن جو اور نیتا لوگ ہے وہ اس سے ابھی بہار ہے دوستو ایسا لگتا ہے کہ ابھی اس معاملے میں جلدی سے کوئی سنوائی نہیں ہونے والی کیونکہ یہ معاملہ بہت پیچی دار پر الجہ ہوا معاملہ ہے لیکن دوستو اس میں آپ کو بتا دوں کہ ایک سنگر سمیتی ان نیویشکوں میں بنی ہوئی ہے جو سنگر سمیتی سوق بنی ہوئے ان کی ایک بڑی کاریے گزاری سوق چل رہی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ چنگاری کچھ آگ بن کر آگے تک پھیل جائے اور اس آگ کے پھیلنے سے ہی کچھ نیویشکوں کا ادھار ہو سکتا ہے تو دوستو ہمارا آپ سے یہی کہہ رہا ہے کہ اپنی اس سنگٹن سے جڑیے جو سنگٹن آپ کے لئے سنگر سمیتی کے نام سے بنایا گیا ہے بائیک بورٹ کا تو دوستو یہ بڑی نیوز آپ کو اس چینل سے دی جاری ہے خبر پسند آئے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر سکتے ہیں نیتا آپ کی مردی